بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ پولیس افسر یا کوئی دیگر شخص ملزم کی گرفتاری کس طرح کریں گے اور اگر ملزم جو ہے وہ گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر مضاہمت کرتا ہے یا پھر باغ جاتا ہے تو اس سے کس طرح نکٹا جائے اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اسے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں آج ہم ریڈ اوٹ کریں گے سیکشن فورٹی سکز زابطہ فوجداری کے بارے میں اور اس میں آپ کو اردو ٹرانسلیٹ کروں گا اور ساتھ میں آپ کو وضاحت بھی کر دوں گا اریسٹ ہاؤ میڈ گرفتاری کس طرح کی جائے ایک ملزم کی سب سیکشن ون جو ہے وہ کہتا ہے کہ گرفتاری کرتے وقت پولیس افسر یا کوئی دیگر شخص جو گرفتاری کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ جی شخص کو گرفتار کرنا ہے اس کے جسم کو فل فور یا فل واقعہ چھوئے یا قید کریں ماں سوائے اس صورت میں کہ وہ شخص زبانی یا عملی طور پر خود کو حراست کے لیے پیش کر دے سب سیکشن ٹو کہتا ہے گرفتاری کی کوشش میں مضاحمت اگر ویسا شخص اسے گرفتار کرنے کی کوشش میں جبر سے مضاحم ہو یا گرفتاری سے بچنے کی کوشش کرے یا مضاحمت کرتا ہے یا پھر وہ اسے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو ویسا پولیس افسر یا دیگر شخص گرفتاری کے لیے تمام ذرائع زیرے کار لاسکتا ہے سب سیکشن ٹری کہتا ہے کہ اس دفعہ میں ایسا کوئی استحقاق حاصل نہیں ہوتا کہ ایک شخص جس پر جرم قابل سزا موت یا عمر قید کا عظام آئد نہ کیا گیا ہو کو حلا کیا جا سکے اگر اس پر الزام ہے کہ وہ سزا موت کا یا عمر قید کا قیدی ہے تو سوائے ان دو چیزوں کے اور کسی کو حلاق نہیں کیا جا سکتا اس دفعہ میں گرفتاری کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے یہ ضرور نہیں کہ گرفتار کنندہ افسر کسی دیگر شخص کو گرفتار شدہ کو ہتھ کڑی پہنا دے بلکہ ملزم خود پولیس افسر کے حوالے کر دینا گرفتاری کے لئے کافی ہے ہتھ کڑی کا استعمال محض اس لئے جائز ہوتا ہے کہ وہ گرفتاری کو عمل میں لانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے اگر پولیس افسر ضروری سمجھے تو گرفتاری کے لئے دیگر شخص کی مدد بھی حاصل کر سکتا ہے گرفتار کرنے والے افسر کے لئے لازم نہیں کہ وہ ملزم کو گرفتاری کی تفصیلی وجوہات بیان کریں لیکن عام حصول یہ ہے کہ گرفتار کرنے کے لئے صرف اتنی طاقت استعمال کی جائے جو گرفتاری کے لئے ضروری ہو گرفتاری کے لئے ملزم کے جسم کو چھونا ہی کافی ہوتا ہے لیکن اگر ملزم خود اپنے جسم کو جسمانی یا زبانی طور پر پولیس کے حوالے کر دے تو گرفتاری مکمل ہو جائے گی میں زبان سے یہ کہہ دینا کہ آپ گرفتار ہیں کافی نہیں ہوتا اگر کسی شخص کی گرفتاری کا ورنٹ جاری کیا گیا ہو تو ورنٹ گرفتار فمندہ افسر کے پاس موجود ہونا چاہیے اگر ورنٹ کی عدم موجودگی میں کوئی شخص گرفتاری سے مضاحمت کرتے وقت پولیس افسر پر حملہ کر دے تو اس کا یہ فیل جرم نہیں ہوگا کسی شخص کو گرفتار کیے بغیر روکے رکھنا خلاف قانون ہے نجائز گرفتار زیر دفعہ چار سو بطالیس تاظرات پاکستان جرم ہے کسی شخص کو جان بوجھ کر نجائز حراست میں رکھنا زیر دفعہ دو سو بیس تاظرات پاکستان میں جرم ہے لیکن جائز گرفتاری میں مضاحمت یا حراست سے باغنا زیر دفعہ دو سو چوبیس پاکستان میں جرم ہے لیکن اگر گرفتاری سے بچنے کے لیے باغ جانا یا گرفتاری سے گریز کوئی جرم نہیں ہے ہر پولیس افسر پر واجب ہے کہ وہ وقت مقام گرفتاری صاف طور پر درج کرے اپنے ریجسٹر میں اس دفعہ میں آرٹیکل ٹوانٹی سیون جو ہے وہ قانون شہدت کی روح سے الفاظ یا عمل سے گرفتاری تسلیم کر لینا حراست کے برابر ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ فیس موسیقا 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 موسیقی